اسلام علیکم دوستو حج کے دوران مکت المکرمہ سے شیطان کو کنکری مارتے یہ ویڈیو ضرور کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے یہ ویڈیوز کب کے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن سوشل میڈیا پر گاہے گاہے ان ویڈیوز کی زیارت ہوتی رہتی ہے اب ان بڑے میاں کو آپ دیکھ لیجئے یہ کچھ شیطان سے زیادہ ہی ناراض نظر آ رہے ہیں اچھل اچھل کر شیطان کو کنکری مار رہے ہیں ان کے غصے سے شیطان تو کیا آس پاس کے حاجی بھی ڈن رہے ہیں اب ان دوسرے بزرگوں کو آپ دیکھئے ایسا لگ رہا ہے کہ شیطان کو نزدیک جا کر ان کے یعنی شیطان کے مو پر کنکری مار رہے ہیں وہاں کا پولیس والا بھی اس کے مزے لے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ شیطان نے ان بزرگوں کو ان چچا کو جوانی میں خوب بیکایا ہوگا خوب گناہ کروائے ہوں گے اس لیے چچا نے سوچ کے رکھا ہوگا کہ جس دن شیطان کا آمنہ سامنا ہوگا اس کو مار مار کے عد مرا کر دوں گا اور آج چچا کو موقع مل گیا اور ساری زندگی کا بدلہ آج انہوں نے نکال لیا شیطان بھی پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے کس سے پنگا لے لیا تھا اب یہ تیسرے حاجی صاحب کو آپ دیکھئے یہ کنکری نہیں مار رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بالنگ کر رہے ہیں جیسے بالنگ کرنے والا چار قدم پیچھے جاتا ہے اور پھر آ کر بالنگ کرتا ہے تو حاجی صاحب بھی کچھ قدم پیچھے جا رہے ہیں اور بلکل گھوم گھوم کر اسپین کر رہے ہیں کنکری کو اسپین کر رہے ہیں گھما گھما کر شیطان کو ایسے کنکری مار رہے ہیں جیسے کہہ رہا ہے کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے آج میں شیطان کا کچمر نکال دوں گا آج شیطان رہے گا یا پھر میں رہوں گا آج شیطان کی خیر نہیں ہے اور آس پاس کے حاجی آپ دیکھیں کیسے بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ وہ حاجی بھی اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں حاجی صاحب کے غیث و غزب کا ان کے غصے کا ہم بھی شکار نہ ہو جائے اور ان کے ہاتھ میں سے جو کنکر نہیں بلکہ گولی نکل رہی ہے اور وہ گولی گئی ہم کو نہ لگ جائے اس لیے سب وہاں سے بھاگ رہے ہیں ان لوگوں کو یعنی ان حاجی صاحبان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگا بہت سارے لوگوں نے ان ویڈیوز کو یعنی ان حاجی صاحبان کو کومیڈی کے طور پر لیا ہسی مزاگ کے طور پر لیا کچھ لوگوں نے ان کو جاہل کہا ان کی حرکتوں کو جہالت سے تعبیر کیا اور کچھ لوگوں نے ان کو بھولا کہا کہ یہ ان کا بھولاپن ہے لیکن یاد رکھیں کنکری زور سے مارنے سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے یا دھیرے سے مارنے سے کم تکلیف ہوتی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت بڑی غلط فیمی ہے کچھ لوگ تو شیطان کو جوتے چپل بھی مارتے ہیں اس سے شیطان کو کچھ بھی نہیں ہوتا شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت تو ہوتی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شیطان کو کنکری مارے جائے اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایک سنت کے زندہ ہونے سے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایسی ہوت پڑانگ حرکت کرنے سے شیطان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ تو ہستا ہوگا خوش ہوتا ہوگا کہ ان حاجی صاحبان نے ایک سنت کو توڑ دیا اور ایک سنت کے خلاف انہوں نے عمل کیا وہ تو خوش ہوتا ہوگا بہت سارے حاجی صاحبان حج کو جاتے ہیں عمرہ ظاہرین عمرہ کو جاتے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں تو حاجی صاحبان کی یعنی ان کو تیاری کروائی جاتی ہے ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ انہیں حج کیسے کرنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے حج کے ارکان بتائی جاتے ہیں ان کی مکمل تربیت کر کے انہیں حج کے لیے بھیجا جاتا ہے کیونکہ دیکھئے ہم پاش وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم پاش وقت کی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو روزانہ دیکھتے ہیں اور ہم نے نماز سیکھی وی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نماز میں سہوہ ہو جاتا ہے نماز میں غلطیا ہو جاتی ہے جس سے کبھی کبھی سجدے سہوہ بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی نماز دہرانی بھی پڑتی ہے حج تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو حج ایک ہی مرتبہ نصیب ہوتا ہے اور کبھی کسی کو حج کرتا ہوا دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے اور وہاں لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے نئی جگہ ہوتی ہے تو انسان خاص کر کے دیہات کے رہنے والے یا جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں انپڑ ہوتے ہیں انہوں نے اتنا بڑا بڑا سب کچھ دیکھا نہیں ہوتا ہے اتنی بھیڑے ایک ساتھ دیکھی نہیں ہوتی ہے تو وہ ذرا گھبرا جاتے ہیں تو جو بھی تربیت میں سیکھا ہوتا ہے انہیں وہ وہاں جا کر بھول جاتے ہیں ہمارے مرہوم والد صاحب حضرت مولانا قلندر صاحب رحمت اللہ علیہ جب حاجیوں کی تربیت کرتے تھے تو ایک سچا قصہ وہ سنایا کرتے تھے ایک بھولے حاجی کا وہ کہتے تھے کہ ہم حج کرنے کیلئے گئے تو ہمیں پہلے مدینہ لے جایا گیا تو گمبد خزرہ کو دیکھ کر ایک بھولے بھولے دیہاتی نے پوچھا کہ مولانا یہاں پر کیا ہے تو اسے بتایا گیا کہ یہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی کی قبر مبارک ہے پھر جب وہ دیہاتی مدینہ کی زیارت مکمل کر کے مکہ پہنچا تو کعبے کو دیکھ کر بڑے بھولے پن سے اس نے پوچھا کہ مولانا مدینہ میں تو حضور کی قبر تھی تو کیا یہ اللہ کی قبر ہے نعوذ باللہ تو لوگوں کی اس کو جہالت کہیے یا بھولا پن کہیے اس حد تک ہے لیکن یہ حقیقت ہے حج میں احرام کی حالت میں ایسی ایسی غلطیاں بھی کر دیتا ہے جس سے دم واجب ہو جاتے ہیں اور اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ دم دے دے کر کچھ کچھ حاجی بے دم ہو جاتے ہیں انسان ویسے دنیا کے معاملے میں بہت اوشیار ہوتا ہے چار آنے کے چھ آنے کیسے کرنے ہیں دو منٹ میں آپ کو بتا دے گا اس کو اچھے طریقے اس کے آتے ہیں لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہ بڑا بھولا بن جاتا ہے اسے کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے ابھی ہم عمرہ گئے تھے تو ایک حاجی شاید بنگلہ دیش کا تھا یا پاکستان کا پتا نہیں کعبے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی صاحب اسی کو چکر لگانے ہیں کیا میں نے کہا یہی کعبت اللہ ہے یہ بیت اللہ ہے اسی کو ساتھ چکر لگانے ہیں تو میں نے ساتھ میں لے کر اس کو تواف کیا تو یہاں تک حاجیوں کی معلومات میں کمی ہوتی ہے اس لیے جب بھی حج کو جائے عمرہ جائے تو بالکل تربیت لے کر معلومات لے کر جائے تاکہ اس مقدر سرزمین کی یعنی بے حرمتی نہ ہو اور حج کہیں نامکمل نہ ہو عمرہ کہیں نامکمل نہ ہو ٹھیک ہے اور اس بار آپ لوگوں کے لیے آفر ہے کہ جنوری میں ہمارے ساتھ عمرہ چلیے ہم نے یہ اشتہار بھی بنایا ہے کہ اس بار عمرہ رشید مفتاحی کے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ تو اگر آپ کا ارادہ ہے تو جنوری میں ارادے کو پکا کریے ان کانٹیکس نمبر پر کانٹیک کریے اور اپنی سیٹ بک کریے ساتھ چلتے ہیں سیکھتے سکھاتے جائیں گے کچھ آپ سے سیکھیں گے کچھ ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ اور بالکل تعلیم و تربیت کے ساتھ انشاءاللہ عمرہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو زیارتی بھی کروائیں گے بالکل تاریخ اور تاریخی معلومات کے ساتھ تو آپ کو اچھا بھی لگے گا انشاءاللہ اور یعنی ایسی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عمرہ ہمارے ساتھ اور ہمارا آپ کے ساتھ تاریخی ہوگا ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لئے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لئے یہاں کی امن و شانتی کے لئے ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ